السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے کہ اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے اپنی شکل کے اعتبار سے اپنی صورت کے اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے جس طرح ہم نے فعل پڑھا تھا کہ فعل ماضی ہوتا ہے فعل مزارع ہوتا ہے فعل عمر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہی پیچان لیتے ہیں کہ یہ کونسا فعل ہے اسی طرح اسم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ کر اسم کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کونسا اسم ہے تو اسم کی شکل کے لحاظ سے اس کی بناوٹ کے لحاظ سے یہاں پر میں نے تین قسم آپ کے سامنے لکھی ہیں نمبر ایک مزدر نمبر دو مشتق نمبر تین جامد یہ تینوں آپ کو حفظیات کرنی ہوگی اور ان کی تعریفات انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے بہت اچھے سے کھول کھول کر بھی بیان کر دوں گا ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے سب سے پہلی قسم پر بحث کر لیتے ہیں وہ ہے مزدر مزدر کے معنی جاننے تھی کہ مزدر کسے کہتے ہیں سب سے پہلے جو بھی آپ تعریفات کریں اس کا ترجمہ دونوں ضروری ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف یا اس کا مطلب ہمارے ذہن میں آرام سے بیٹھ جاتا ہے دیکھیں مزدر سورس کو بولتے ہیں سورس جانتے ہو نا یعنی کہیں سے آنے کا ذریعہ جیسے انکم سورس بولتے ہیں کہ آپ کی انکم کہاں کہاں سے آتی ہے کن کن طریقوں سے آپ کماتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مزدر یعنی سورس کو تو دیکھیں یہاں پر تعریف لکھی ہے میں نے مزدر وہ اسم ہے جس سے فعل اور اسم بنائے جاتے ہوں یہ ایک تعریف ہے اس کو میں یہاں پر بھی تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں اور آگے بھی اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یعنی مزدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے فعل اور اسم بنائے جاتا ہے دیکھو فعل جو آپ نے پڑھا ہوگا ابھی تک جیسے نصارہ فعل پڑھا ہے آپ نے بھئی اس ایک مرد نے مدد کی قتلہ اس ایک مرد نے کیا کیا قتل کیا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اصل فعل ہے نصارہ اصل ہے قتلہ اصل ہے لیکن ایسا نہیں ہے اصلا جو ہے وہ مزدر ہوتا ہے مزدر سے ہی فعل بنتا ہے اب مزدر کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی پیچان کیا ہے اس کی پیچان یہ ہے کہ اس کے ترجمہ کے آخر میں نہ آتا ہے نہ ٹھیک ہے جیسے سونا رونا کھانا جانا بیٹھنا یہ سب کیا ہیں ہمارے مزدر کہلاتے ہیں تو دیکھو ابھی تک آپ کی جانکاری میں صرف اتنا ہوگا کہ سونے کی عربی اگر میں آپ سے پوچھو تو آپ بتائیں گے ناما رونے کی پوچھو تو آپ بتائیں گے کیا بکا کھانے کی پوچھو تو آپ کیا بتائیں گے اکلا لیکن ایسا نہیں ہے سونے کی عربی اصلن نومن ہے نومن مزدر ہے سمجھ رہے ہو جو آپ ناما بتا رہے ہیں ناما معنی سونا وہ ناما تو فیل ماضی ہے آپ دیکھیں گردان کر لیجئے ناما ناما نامو اب ترجمہ کر لیجئے ناما کا تو ناما وہ ایک مرد سویا قتلا کا ترجمہ کیا کریں گے باپ قتلا قتلا قتلو جب ہم گردان کریں گے اس ایک مرد نے قتل کیا تو جو قتلا ہوا یا زربہ ہوا تو ان کے معنی اصل اسے ایک مرد نے مارا اسے ایک مرد نے مدد کی اسے ایک مرد نے قتل کیا قتل کرنا مینی نہیں ہے تو قتل کرنا بیٹھنا جانا یہ اصلاً مزدر ہے ان کو دیکھئے ناما یا نام اسے نومن نومن ہوتا ہے مزدر بقا یا کیسے بکاؤن ہوتا ہے مزدر بکاؤن کے معنی ہے رونا اکلا یا کل اسے اکلن مزدر ہوتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کھانا زہبہ یا دھب اسے زہابن ہوتا ہے سمجھ رہے ہو زہابن کے معنی جانا اور زہابہ کے معنی ہے وہ ایک مرد گیا جلوسن کے معنی کیا آتے ہیں بیٹھنے کیا آتے ہیں تو دیکھئے مزدر وہ ہوتا ہے جس کے ترجمے کے آخر میں نہ آتا ہے تو انہی سے کیا ہوتا ہے نومن سے ہم نے کیا بنایا فعل ماضی بنایا ناما آپ کو یہ لگ رہا تھا پہلے کہ ناما اصل ہے جبکہ نومن اصل ہے اور ناما کیا ہے یہ نومن سے نکل کر بنا ہے جلوسن یہ ہمارا مزدر ہے جلوسن سے کیا نکل کر بنا ہے جلسہ فعل نکل ہے تو دیکھو فعل نکل ہے اسم بھی نکلتا ہے اسم کی بیس میں آگے کروں گا اب دیکھیں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ناما کا مزدر نومن بقا یبکی کا مزدر بکاون اور زہبا یا دھبو کا زہبن تو یہ کیس آتا ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کا مزدر کیا آتا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ کس فعل کا کیا مزدر ہوتا ہے یہ ہمیں کتاب میں دیکھنا ہوگا سمجھ رہے ہو تو مزدر ہمیں کیا کرنا ہے کتاب میں دیکھنا ہوگا اور مزدر ڈکشنری میں بھی لکھا رہتا ہے ڈکشنری میں باقاعدہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا باقاعدہ زہرہ بھا لکھا ہوگا اور جو ہے یزریبو پھر زربن زربن مزدر بھی باقاعدہ لکھا رہتا ہے یا پھر آپ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں فعل کا مزدر کیا آتا ہے تو یہ مزدر ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں نے وہ قائدہ بھی لکھ دیا ہے جو آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے بیٹھنے اور سونے کی عربی پڑی تھی یعنی جلسہ اور نامہ وہ دراصل فعل ماضی تھے میں بتا چکا ہوں جن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد بیٹھا وہ ایک مرد سویا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب دیکھیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی مزدر سے فعل ماضی وغیرہ نکلے ہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نومن سے کیا بنایا ہے نامہ اکلن سے کیا بنایا ہے اکلا زہابن مزدر ہے اس سے کیا بنایا ہے فعل زہابہ تو یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مزدر سے بنے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس کا الٹکا ہے کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ زہابہ فعل سے بنا ہے مزدر تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے تو ہمیں دونوں دیان میں رکھنا ہے وہ ہم اسی کو مان لیتے ہیں کہ مزدر سے جو ہے وہ فعل بنا ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سے اسم بنتے ہیں مزدر سے مزدر سے دیکھو زہابن سے ابھی میں نے آپ کو کیا بنا کے دکھایا فعل بتایا لیکن اس سے اسم بھی بنتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی جو ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں گا اس کی تفصیل آگے ہے تو ٹھیک ہے یہ بات ہمارے سمجھنا ہی پوری مزدر کسے کہتے ہیں مزدر کے ترجمے کے آخر میں نہ آتا ہے مزدر ہمیں کہاں ملے گا لکھا ہوا ہمیں ڈکشنری میں ملے گا یا آپ استاد سے پوچھیں گے ٹھیک ہے اور اسی مزدر سے فعل بھی بنتے ہیں اور اسم بھی بنتے ہیں فعل میں نے آپ کو بتا دیا اسم کی بحث آگے پڑھ لیتے ہیں یہ ہے اسم نمبر دو ہے مشتق مشتق کا بھی ہم ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں مشتق کسے کہتے ہیں مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا ٹھیک ہے نکلا ہوا اس کے اندر وہ تمام اسم آتے ہیں جو مزدر سے بنتے ہو دیکھو ٹھیک ہے بلکل سمپل ایک دہا مشتق کیا ہے کہ مزدر سے جو اسم بنتے ہوں وہ کیا ہیں ہمارے مشتق ہیں یعنی گویا مزدر کیا ہوئی ایک کمپنی ہوئی مزدر تو مزدر سے جو ہے فعل بھی بنتے ہیں فعل الگ رہے ہیں وہ زہبہ میں چلے گئے وہ افعال میں چلے گئے اور مزدر سے اسم بھی بنتے ہیں اور اسم بھی کئی طرح کے بنتے ہیں گویا مزدر ایک کمپنی ہوئی اور وہ اپنے سامان تیار کرتی ہے کچھ فعل کے تیار کرتی ہے اور کچھ اسم کے تیار کرتی ہے تو فعل کے میں بتا چکا فعل ماضی تیار کیا اس نے سامان فعل مزارے تیار کیا مزدر نے گویا اس کو آپ کمپنی مان لیجئے اور ادھر جو اسم اگر تیار کر رہی ہے تو وہ سات طرح کے اسم تیار کرتی ہے جیسے مثال کے طور پر میں دو تین مثالیں دیتا ہوں دیکھیں اس کے اندر وہ تمام اسم آتے جو مزدر سے بنتے ہوں جیسے جلوسن جلوسن مزدر تھا ہم نے پیچھے آپ کو فعل بنا کر دکھا دے کہ جلسہ اس سے فعل بن جاتا ہے اور یہ جلوسن فعل مزارہ بھی بن جاتا ہے لیکن جلوسن سے جالسن جالسن کا مطلب بیٹھنے والا دیکھو یہ کیا ہوا یہ فعل ہے کوئی جالسن فعل تھوڑا یہ اس پر تنوین لگی ہوئی ہے اور تنوین جس پر لگی ہو وہ اسم ہوتا ہے فعل تو نہیں ہوتا فعل پر تو کبھی تنوین نہیں آتی یہ مجلسن کیلو آپ مجلسن کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ اب دیکھو دونوں میں بیٹھنا بیٹھنا پایا جا رہا ہے دیکھو جلوسن کے معنی ہے اصل بیٹھنا ہے تو اس سے کچھ بھی بنے گا تو اس کے اندر بیٹھنے کے میننگ ہائٹ رہیں گے چھپے ہوئے رہیں گے جیسے جالسن بیٹھنے والا کہیں نہ کہیں بیٹھنے کی بات ہے مجلسن بیٹھنے کی جگہ کہیں نہ کہیں کہیں بیٹھنے کی جگہ ہے تو دیکھو ایک طرح کا اسم بنا دیا دو طرح کا اسم بنا دیا میں نے دو مثالیں دی یا پھر قتلن سے قتلن کیا ہمارا مصدر ہے اس سے فعل تو ہم نے بنا کر ہی دکھا دیا تھا جیسے قتلا لیکن اسم قاتلن قتل کرنے والا ایک اسم بنا دیا یا پھر مقتولن یعنی قتل کیا ہوا جس کو قتل کر دیا گیا ہو اس کو مقتول بولتے ہیں دیکھو یہ بھی اسم ہے تو یہ دونوں اسم کس سے بنے ہیں ہمارے مزدر سے تیار ہوئے ہیں یا پھر ایک اور مثال لیے سجودن سجودن ہمارا کیا ہے یہ ہمارا مزدر ہے اس سے فیل سجدہ یا سجدہ آپ بنا سکتے ہیں بلکل لیکن اسم کی بات ہو رہی ہے تو اسم ہم اس سے ساجدن بنا لیں گے ساجدن ہمارا کیا ہوا اسم ہوا سجدہ کرنے والا مسجودن جس کو سجدہ کیا ہوا ہو دو طرح کے اسم بن گئے یا پھر مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ یہ بھی آپ اس سے اسم بنا سکتے ہیں اور یہ اسم کیسے کیسے بنا دیں اس کی تفصیل آ گیا جائے تو دیکھو ہم نے سجودن سے تین طرح کے اسم بنایا ہے ساجدن مسجودن اور مسجدن سجدہ کرنے والا سجدہ کیا ہوا یعنی سجدہ جس کو کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کیا بول سکتے ہیں مسجود کیا سکتے ہیں اور مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ جیسے مجلسن بیٹھنے کی جگہ ایسی مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ تو دیکھیں میں نے لکھا ہے مزدر سے سات طرح کے اسم بنتے ہیں کتنے طرح کے سات طرح کے اسم بنتے ہیں مزدر سے فعل تو دو طرح کے بنتے ہیں یا پھر آپ فعل ماضی بنا لیجئے اور فعل ماضی سے مظاہرے بناتے ہیں اور مظاہرے سے عمر بناتے ہیں تو مزدر ایک طرح کا فعل بناتی ہے اور سات طرح کے اسم تیار کرتی ہے گویا آپ مزدر کو ایک کمپنی مانیے مزدر ایک کمپنی ہے اور مزدر کے آٹھ طرح کے سامان آتے ہیں ایک سامان فیل کا ہوتا ہے اور سات سامان وہ اسم ہوتے ہیں وہ میں انشاءاللہ جن کی تفصیل اگلی ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ تو سات طرح کے اسم کون کون سے ہوتے ہیں وہ آگے بیان کروں گا تو دیکھیں یہ بھی ہمارا مشتق کلیر ہوا تو مشتق وہ اسمیں جو مزدر سے بنتے ہوں بس بات ٹھیک ہے تیسرا ہے جامد جامد کا ترجمہ دیکھنی جی جمع ہوا یہ وہ اسمیں جو نہ تو کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنتا ہو یعنی جو مزدر یعنی جو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جو اسم مزدر مس سواد سے مزدر اور مشتق نہ ہو وہ جامد کہلاتا ہے سمپل جی بات ہے جی سے فرسن اب دیکھیں فرسن سا آپ کچھ بنا سکتے ہیں کچھ نہیں بنا سکتے جیسے میں آپ کے اسے جلوسن سا جالیسن بنا کے دکھایا ہے سمجھ رہے ہو جلوسن سا جالیسن یا پھر جالیسن ایک بتایا تھا کہ یہ جلوسن سے بنائے تو آپ فرسن میں بتا دو کہ یہ تو فرسن کسی سے بنا ہو یا فرسن سے کچھ بنتا ہو ایسا کچھ نہیں ہے رجلن سے کچھ Master تو کچھ بھی نہیں بنتا تو جو مزدر اور مشتق نہ ہو وہ ہمارا جامد کہلاتا ہے تو یہ سمپل تینوں قسمیں ہیں اور یہ دونوں یاد کر لیجئے اچھے سے جامد اور مزدر کی بحث تو یہیں ختم ہو جائے گی یہ مشتق کی بحث آگے چلے گی تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح تھوڑا سا سمجھا دوں امید ہی کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ